اس لئے میں آپ کو بتاؤں گی بہت سندر لٹکن کیسے بنائیں لٹکن کے بارے میں بتا رہی ہوں تو دیکھیں میں نے یہ کینواز لے لیا ہے اور دیکھیں یہ ہمارا کپڑا ہے جو کہ ہم اس کی لٹکن بنائیں گے اور اسی طرح استر بھی لے لیں گے تو دیکھیں جو ہم نے یہ کینواز لیا ہے اس کا سائج بتا دیتے ہیں ساڑھے پانچ انچز کی چوڑا یہ اور ساڑھے پانچ انچز کی لمبا یہ چوکور پیس ہے اسی طریقے سے ایک لٹکن بنانے کے لئے آپ کو یہ چار پیس چاہیے گے تو اس پیس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر لیتے ہیں ایک اور فولڈ کر لیتے ہیں آپ اس کو راؤنڈ کرنے کے لئے کوئی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں کٹو رہی ہے یا پھر آپ ڈھککن ہے کسی کا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اسی طرح فولڈ کر کے ہی بتا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے میں نے فولڈ کر لیا ہے اور یہاں سے ہم اس کی سیپ دے رہیتے ہیں اور اس کو سیم ڈاٹ پر کٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا اس طریقے کا یہ راؤنڈ میں تیار ہو گیا ہے جیسے میں نے بتایا ہے اسی طریقے کے ہم کو چار پیس چاہیے گے تو میں اسی طرح چار پیس کٹ کر لیتے ہوں اور اسی طریقے سے استر بھی اسی طریقے سے میں نے پیس کٹ کر لیا ہے کینواز کے بھی اور دیکھیں یہ کپڑے کے بھی اور استر کے بھی تو دیکھیں سب سے پہلے نیچے یہ سیدھا والا کپڑا رکھ لیں گے اس کے اوپر یہ اسٹر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر یہ کینواز اور اس کو پورا راؤنڈ میں اسٹیچ کر دیں گے اسی طرح میں سارے پیسے تیار کر لوں گے اور پھر آپ کو دوں گے کس طریقے سے دیجائیں تو دیکھیں جیسے میں نے بتایا تھا میں نے اس کو اسٹیچ کر لیا ہے نیچے کپڑا رکھا ہے اس کے بیچ میں اسٹر اور اس کے اوپر کینواز اور پورا راؤنڈ میں اسٹیچ کر لیا ہے اور ابھی اس کو اس طریقے سے فول کر کے اس کو بیچ میں سے دو پیس کر دیں یہ ایک ہی سائٹ میں میں نے شٹچ ڈالیا ہے نیچے کی طرف نہیں ڈالیا ہے یہ میں نے گولڈ کلر کی لیس لیا ہے تو اس لیس کو ہم یہاں پہ کنارے پہ جو راؤنڈ سیپ ہے اس میں شٹچ کر دیں اسی طریقے سے میں نے یہ چھ پیس اور تیار کر لیا ہے جیسے میں نے بتایا اس میں آٹھ پیس لگیں گے تو ہم نے راؤنڈ میں چار کٹ کیے تھے تو ایک میں سے دو پیس ہو گئے تمہارے آٹھ پیس تیار ہو گئے اس کا ایک ہی لٹکن بنے گا تو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ریڈی میٹ ڈوری لیا ہے اور یہ ڈوری آدھی میٹر سے تھوڑی زیادہ لے لیا ہے ابھی ہم یہاں پہ ان پیسوں کو اٹیچ کرتے طریقے سے یہ بیچ میں آنا یہاں سے یہاں تک شٹچ ڈال دیکھیں شٹچ کر دیا ہے اور جو ایشٹرہ تھا یہاں پہ کٹ بھی کر دیا ہے اور اس کو کھول دے تو دیکھیں اس طریقے کا یہ ہمارا ایک تیار ہو گیا ہے ابھی اس میں دوسرا بھی اسٹیچ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ون انچ کے اسپاس گیپ چھوڑ دیں گے اس کو بھی کھول دیتے ہیں تو دیکھیں یہ دو ہو گئے ابھی اس میں ایک اور اسٹیچ کر دیں گے اس طریقے سے ون انچ کا گیپ چھوڑ گے تو دیکھیں یہ تین پیس ہمارے تیار ہو گئے ابھی جو دوسرا چھوڑ رہا ہے ابھی تین پیس ہمیں اس میں اسٹیچ کریں گے تو دیکھیں یہ بھی تینوں پیس ہمارے اسٹرچ ہو چکے ہیں ابھی ہم یہاں پہ 1 انچ کے آسپاس رکھتے ہیں اور اس ڈوڑی کو کٹ کر دیا دیکھیں میں نے 1 انچ کے آسپاس لے کے اس پیس کو دوسرا چھوڑ تھا وہاں سے کٹ کر دیا ہے پہلے یہاں پہ ہاتھ سے تھوڑا پاندھ نے دھاگا ابھی ہم یہاں پہ مسین سے اس کو اسٹرچ کر دیا دیکھیں یہاں پہ اچھے سی ہے ٹائٹ ہو گئے اس کو ٹائٹ کرنا بہت جروری ہے اس کو ہمیں یہاں پہ کناری سے اسٹرچ کریں گے کیونکہ یہ جوڑ نہیں دیکھنا چاہیے یہاں پہ کناری سے اس کو یہاں سے یہاں تک اسٹرچ کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کو کپ کو کھول دیں گے دیکھیں اس کی جو فینسگ ہے وہ ہماری اندر کی طرف چلی گئی ابھی ایک اور کیپ لیتے ہیں سیم 1 انچ کا گپ لیں گے اور اس کو بھی اسٹرچ کر دیں گے اس کا کیپ میں میں نے پلٹ دیا اور اسی طرح میں دوسرا لٹکن بھی بنا لیا ہے تو آپ دیکھئے اسی طرح سے میں نے دوسرا لٹکن بھی تیار کر لیا ہے تو دیکھی یہ ہمارا دوسرا لٹکن ہے اور یہ ہمارا ایک لٹکن ہے تو اب دیکھ رہے ہیں جب آپ اس کو بلاوج میں یا کرتی میں کسی میں بھی objects کریں گے دیکھی کتنا چاкие رکھا ہے اس کا پورا نہیں چھلا کرے گا کہ تک بھاری لٹکن اللہ رہا ہے تو کافی صند色 لگ رہے ہیں کافی hemos لگ رہے ہیں دیکھنے میں لیکن are've ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو سیر کریں لائک کریں چینل سبسکرائب کریں